موسیقی وَإِلَا مَعْرِزْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ وَإِلَا مَعْرِزْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ فَهُوَ يَشْفِينَ اگر اپنے کچھ گلتیاں ہیں تو توبہ کریے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریے اور سورہ مریم بڑھئے انشاءاللہ اس کے ساتھ میں کچھ جڑگوٹیاں ہیں انشاءاللہ میں آپ کو سکھاؤں گا وہ علاج اپنے گھر میں بیٹھ کے کرنے سکتے اور جو بھائیوں کو گھر میں بیٹھ کے کرنے کے بعد بھی زیادہ سمجھ میں نہیں آیا آکے ملاقات کر سکتے انشاءاللہ اور اس کا خرچہ کتنا ہوتا بوچھے کیونکہ آج میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیاں بہنا علاج کرا کر آکے پورا مال دولت بیز درے پھر بھی علاج نہیں ہو رہا پریشان ہے ان لوگوں کے لئے آج میں مفت میں علاج کروں گا انشاءاللہ ہر مینا ساتھ طریقوں ناندر کو آؤں گا خاص کر جو میرے بے اولاد سے پریشان ہیں ان لوگوں کے لئے صرف اور صرف بے اولاد سے پریشان ہیں ان لوگوں کے لئے مفت میں علاج کریں گے انشاءاللہ تو سب سے پہلے جس کا نارمل ہے ریپورٹ جو لیڈیس کا بھی نارمل ہے جو جنس کا بھی نارمل ہے ان لوگوں کے لئے ایک فارمولا بتاؤں گا تو گھر بھیڑ کے کر لیجئے انشاءاللہ اس سے زبردست ریزلٹ آ جائے گا اور جنہیں اگر جنس میں وہ پرابلم ہے لیڈیس میں وہ پرابلم ہے آکے ملاقات کریں انشاءاللہ اس کے آگے کا پریشان انشاءاللہ سمجھائیں گے آپ کو جو نارمل ہے ان لوگوں کے لئے فارمولا کیا ہے آہ نارمل مطلب میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیا میرے بہنوں کو صحیح سے منسس آرے آہ مہینہ واری اگر جسے صحیح سے آرہا ان لوگوں کا نارمل ہے اور اسی طرح جو میرے بھائیاں ان کے جو سپم کوٹنگ سپم کوالٹی جو نارمل آتا ریپورٹ ان لوگوں کا نارمل ہے انشاءاللہ تو ان لوگوں کا کرنا کیا ہے جو بھی میرے بہنہ ہے آہ جو پیرنٹس کا فرسٹ ڈیا تھا وہ میس کر کے دوسرا دن تیسرا دن چوتھا دن پانچوہ دن ایسا تین سے چار دن ایک تین چمچے الویرہ گی کور بولتے ہیں آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آئے تو گوگل میں سرچ کریے الویرہ تو الویرہ کو ایک تین چمچ لینا اور اسی طرح جو یلو کلر کا بڑا والا کیلہ آتا اس میں آدھا حصہ لینا دونوں کو بھی ایک برطن میں دل کی کوٹ کے اچھا سمیش بناو اس کا ایک ہلوے کے حصہ بناو کوٹ کے اچھا صبح میں چھے بجے سورج نکلنے سے پہلے نماز کے بعد خجر کی نماز پڑھتے ہی فورا یہ دو چیزوں کو بھی اچھے سے کوٹ کے کھا لینا ایسا منسس جب سٹارٹ ہوتے فرشٹ دن چھوڑ کے دوسرا تیسرا چوتھا یا پانچوہ دن ایسا تین سے چار دن خوا انشاءاللہ یہ کھانے کے بعد سب سے بڑی چیز پابندی کیا پابندی توویلر میں گھومنا گڑے خودرے میں ایسا گاڑیاں میں جانا سفر کرنا سیڑیاں اترنا چڑنا یا رفنس رہنا یعنی زیادہ ویٹ اٹھا دینا گھر میں کام کرتے دیں بے یا کوئی بھی بلے بول کے جلدی سے چلے آنا یا بھاگنا دوڑنا دھن بول کے بیٹ جانا پھر جلدی سے اٹھ جانا ایسے چیزوں نہیں کرنا یہ چیزوں سے پابندی کرو اور گرم چیزوں نہیں کھانا جیسے کہ شہد استعمال نہیں کرنا ڈرائی فروٹس نہیں کھانا طاقت کے واسے اکثر سے ڈرائی فروٹس کھاتے تو ڈرائی فروٹس استعمال نہیں کرنا اور اسی طرح نانویج پریس کرنا اس میں خاص کر چکن پریس کرنا چکن اور بڑے کا چھوٹے کا جو بھی ہے انشاءاللہ وہ پریس کریے نانویج پریس کریے گرم چیزیں پریس کریے انشاءاللہ یہ طریقے سے کر لیں گے اور میرے بھائیوں کے لئے تو کچھ ضرورت نہیں پڑتی اگر انہوں کا ریپورٹ اگر نارمل آ گیا تو انہوں نے نارمل ہے انشاءاللہ ان کو ضرورت نہیں پڑتی پھر بھی اگر اچھا کرنا چاہ رہے ہیں تو انہوں کا اشوہ گندہ اور شتاوری اشوہ گندہ شتاوری آپ کو دواسس کے دکار میں مل جاتا یعنی آئر ویدک جڑی بوٹے کو دکار میں مل جاتا لالی جی ایک کال کلو یعنی پھوک کلو وہ لاؤ شام دو ٹیم ایک پورٹر صبح ملیو ایک پورٹر شام ملیو یہ طریقے سے کرلیں گے تو انشاءاللہ زبردست ریزلٹ ریکھیں گے ایسا کنٹینو تین مہنے کرنا پہلا مہنے جو میرے بہنہ یہ استعمال کرتی ہیں الویرہ اور موز دوسرے مہنے میں یہ لینے کے بعد اور ایک چیز بتانا چاہتا ہوں یہ لینے کے جو منسس کے ٹیم پر یہ لیتے کھاتے اس کے بعد دس دن گیاب دینا دس دن کے بعد دس دن ملنا اس کے بعد دس دن گیاب دینا یہ ایک طریقہ ہے انشاءاللہ یہ کرنے کے بعد دوسرے مہنے میں انشاءاللہ پیریٹ مس ہو جاتے ان کا عمل ٹھہر جاتا انشاءاللہ اگر ایسا نہیں ہوا دوسری بار میں اگر منسس ہوئے تو دوسرا مہنہ کنٹینو کرو پھر بھی اگر نہیں ہوا تیسرا مہنہ کنٹینو کر رہا ہے انشاءاللہ پھر بھی نہیں ہوا تو انشاءاللہ ایک ملاقت کریے انشاءاللہ آپ کا علاج کریں گے اور مکت میں کریں گے حلاج جو بھی پریشانی ان لوگوں کے لئے صرف اور صرف بے اولادی کا جو پریشانی ہے ان لوگوں کے لئے مکت میں حلاج ہو رہا ہے انشاءاللہ اور اسی طرح ہر میں ناب کو میں آتے ملوں گا نام دیڑ میں ست تاریک ہو اور اسی طرح دس تاریک اور گیارہ تاریک ویجوار میں ملوں گا ایک تاریک تمیلار میں ملوں گا پالاکور میں دو تاریک اور تین تاریک انشاءاللہ بینگلور میں ملوں گا اور چار تاریخ پانس تاریخ شادنگر میں حیدر آباد کے قریب شادنگر میں ملوں گا چھے تاریخ بیدر میں ملوں گا انشاءاللہ میرا موبیل نمبر سویت گریف فور نین سکس ایون سکس ایٹ سکس تری ایٹ زیرو سابن فور ڈبل ٹو نین نیٹ سک زیرو یہ نمبر پہ زیادہ معلومت حاصل کر سکتے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ